اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج میں اپنا فائی فیٹ کا کیوریم باش کرنے لگا ہوں دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے کیوریم پورا باش کرنا ہم نے اور آج میں تقریباً 90% اس کا پانی چینج کروں گا جی ہاں 90% پانی اس کا چینج کروں گا اور آپ کو ساری شیئرنگ کریں گے آپ سے کہ کس طریقے سے کرنا ہے کیسے دیاد کرنی ہے کتنا پانی چینج کرنا ہے اور آہیں پھر کرتے ہیں کیوریم واش اور آپ کو ساری ڈیٹیل بھی بتائیں گے انشاءاللہ ویڈیو بینڈ تک دیکھئے گا جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اسے جو آپ کے کیوریم میں ایکٹر سٹی کا سسٹم ہے اس کو آپ نے اسے ڈسکنیکٹ کر دینا کہ میں نے اس کا پمپ بند کر دی ہے یہ اس کی لائٹ آف ہو گئی اس طریقے سے آپ نے یہ اتاگ لینا ہے جی تو گائز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے فیلٹر کی جو ہلٹریشن کی ہوئی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو آم پائپ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا یہ ایک آم پائپ ہے جو ہم پانی اس میں سے ویکیوم کرنے کے لیے یوز کرتے تھے تو میں نے اس پہ تھوڑی سی یہ ٹیکنولوجی یہ یوز کی کی جو جو بارہ وولڈ کا پمپ ہوتا ہے جو بارہ وولڈ کی کلر میں ہم لگاواتا ہے اس کو میں نے اس کے ساتھ ایسے ٹیچ کیا اور یہ اس کا حصہ میں نے اس طرح لگا دیا اس طرح لگا کے اس کو پانی میں ڈپ کروں گا اور یہ پانی سارا سک کرے گا اس جو ہمیں اس طرح اس کو بار بار پمپ کرنا ہوتا تھا یہ اس کی بچت ہو جائے گی اور ٹائم بھی ہمارا بچے گا کیونکہ یہ ذرا سپیڈ میں سک کرے گا پانی کو یہ دیکھیں کارید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مرشلہ کیسے پلیشن میں یہ پانی نہیں لگا ہے یہ ہوگا کہ ٹائم کی بچت ہو جائے گی اور یہ میں بارڈی میں پانی کیوں ڈال رہا ہوں یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ بارڈی میں پانی ڈالنے کا کیا مقصد ہے یہ بارڈی فل ہو گئی ہے مجھے بس اتنی پانی چاہیے یہ میں سیف کر لوں گا باقی سارا میں ویسٹ کر دوں گا جیسے یہ پانی نکل رہا ہے ساتھ اس کو آپ اس طریقے سے واش بھی کیے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تقریبا ابھی اس کا فیفٹی پرسن پانی چینج ہو چکا ہے اور آج میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر گرائیول اور یہ پلانٹ وغیرہ ہیں یہ سارے آج نکال کے واش کرنے ہیں کیونکہ ونٹر سیزن آرہا ہے ونٹر ہیٹر وغیرہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو بلکل کلین کر دوں تاکہ پانی کرسٹل کلیر رہا ہے کیونکہ پانی جو ہے نا میرا بہت جلدی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیفٹین ڈیس کا پانی ہے اور کس طرح گندہ ہوا ہوگا ہے جی رائے جی میں اب اس کے پلانٹ اس میں جو ہے وہ نکال ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں اس کا یہ جو میں نے گھاس لگائی ہوئے یہ میں اٹھاؤں گا اور آپ اس کے نیچے ڈسٹ دیکھئے گا کتنی ہیں دیکھیں گوز یہ کتنا کچھ رہا ہے اس کے اندر اور یہ اس کے فیلٹر کا فائدہ یہ ہے یہ اب اس کو سک کرے گا آپ فیلٹر کی طرف دیکھیں یہ کس طریقے سے یہ دیکھیں آپ غور کریں تو کتنے زیادہ یہ جو ان کا ویسٹ ہے یہ سک کر رہا ہے جی تو گائیز اس میں اب میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گا تاکہ جو پرانا پانی ہے اس کو میں اچھی طرح نکال سکوں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ گندہ ہو چکا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گا تاکہ سارا پانی ایک دفعہ جو ویسٹ ہے وہ فش کی ویسٹ ہے جو وہ نکل جائے جی تو گائیز اب میں نکال رہا ہوں اس میں سے جو میری موٹی گریبل ہے انہیں سٹون بھی بولتے ہیں پتھر یہ میں نکال رہا ہوں جی تو گائیز اب میں نے اس میں سے پتھر نکال دی ہیں جو موٹی گریبل ہے وہ نکال دیا اب اس میں سے میری کینچے کو زیادہ نکال رہا ہوں رو دو یہ دیکھیں گائیز کہ اس کے اندر کتنا زیادہ کچرا ہے پانی فل بلیک ہو چکا ہے اس کی مدد سے میں بڑی آسانی سے پانی یہ نکال رہا ہوں اور کچرا بڑی ایزیلی اس سے نکل رہا ہے یہ جو ریڈ کلر کا اور بلیک کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں انٹرنل فیلٹر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی کرسٹل رہتا ہے جو بھی ویسٹ ہوتا ہے وہ اس کے نیچے چلا جاتا ہے یہ میں آپ کو اٹھا کے دکھاتا ہوں کہ اس کے نیچے کتنا ویسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں گائیز اس کے پانی سارا بلیک ہو گیا ہے چیزو بھائیز فائنلی تقریباً ہم اس میں سے ساری گرائیول نکال چکے ہیں بس یہ جو ٹوٹی فروٹی کلر میں گرائیول ہے یہ ہم اس میں رہنے دیں گے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے پانی سٹم تقریباً ہنڈرڈ پرسن میں پانی اس کا چینج کر چکوں یہ دیکھیں یہ تقریباً ہنڈرڈ پرسن میں میں نے اس کا پانی چینج کر دیا یہ آپ کہہ لیں کہ میں نے 5% جو پانی بچایا تھا اب یہ میں اس کے اندر ڈالوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو میں ہنڈرڈ پرسن پانی چینج کر دوں گا تو میری فش ساری کی ساری مر جائیں گی اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ اس میں سے بکٹیریا ختم ہو جائے گا بکٹیریا ختم ہو گیا تو فش سروائیو نہیں کر پائے گی اب ہم نے اس کا پانی چینج کر دیا اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے آپ نے عام جو نمک ہوتا ہے وہ ڈالنے کے بعد یہ روک سولڈ اس کو بولتے ہیں اس کو ڈلی والا نمک بھی بولتے ہیں اور اس کو پنک نمک بھی بولتے ہیں پنک سولڈ آپ یہ ڈالیں گے اس سے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ فش کو اگر فنگس وغیرہ لگنی ہو تو فنگس نہیں لگتی اس سے جی تو گائز یہ فلٹر ہے یہ ہم نے خود کیار کیا ہے بارہ ورڈ کی پمپ میں یہ میرے فلٹر پرارا خراب ہو گیا تھا تو میں نے اس کو دو فلٹر خراب تھے اس کو جوائن کر کے اور اوپر بارہ ورڈ جو کلر والا پمپ ہوتا ہے ہم نے اس کا طریقہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے اچھے سے کام کرتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کے اندر اس کی ویسٹ ہے دیکھیں فش ویسٹ کتنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زیادہ یہ ویسٹ اس نے سب کیا ہے بہت اچھے سے کام کرتا ہے یہ اس کا دوسرا حصہ اس کو بھی ایسے ہلادہ کر کے یہ دیکھیں اس کو بھی واش کر لیں گے ویورس آپ نے ایک اتحاد لازمی کرنی ہے جس ٹم بھی آپ نے اپنی کیوریم کا پانی چینج کرنا ہے کیوریم واش کرنا ہے تو آپ نے فیڈ نکرانی فش کو دو گھنٹے پہلے اور دو گھنٹے بعد کیوریم واش کرنے سے دو گھنٹے پہلے اور دو گھنٹے بعد آپ نے فیڈ نہیں دینی اس سے بھی آپ کی فش مرنے کا خطرہ ہوتا ہے جی تو گھائیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنلی دو سے تین گھنٹے کی محنت کے بعد ہم نے پانی چینج کر دیا اور ساری گھرائیول اس میں سے ہم نے نکال دی ہے اور یہ والی فش میری تھوڑی سی بیمار ہوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹ سپورٹ اس پہ آرہا ہے انشاءاللہ اس کا میں ٹریٹمنٹ کر کے ایک الگ سی ویڈیو بناوں گا اور آپ سے شیئر کروں گا ماشاءاللہ ساری فش ہیلدی ہیں اس ٹم اور ایکٹیو ہیں اور کوئی بھی فش گھبرائی بھی نہیں ہے اس ٹریسٹ میں نہیں ہے بس آپ نے دھیان یہ کرنا ہے اگر آپ کی ایکیوریم میں شارک فش ہے تو آپ نے صفائی کرتے وقت ایکیوریم واش کرتے وقت دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس کا کنڈا آپ کو نہیں لگنا چاہیے اگر اس نے آپ کو کنڈا مار دیا تو دو سے تین دن آپ کا بخار نہیں اترنا فیور نہیں اترنا آپ کا جی تو دوستو ہمارے پاس جو انفرمیشن تھی ہم نے آپ کو دی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم مل سکے مجھے اور آشد بھائی کو دعا مجھے یاد رکھیں رکھے درہ صبر کریں پانی کرسٹل کلیر پانی تو دیکھ لینا کہ ہمارا ہمارا جو فیٹر کا جبال لگا ہے اس کا ریزرٹ کیسا ہے ماشاءاللہ بارہ گھنٹے بعد دیکھ سکتے ہیں پانی کرسٹل کلیر ہو چکا ہے اور یہ میں نے فیٹ ڈال دی ہے ماشاءاللہ سے سارے فیش ایکٹیو ہیں فیش ڈری بھی نہیں ہیں موسیقی موسیقی موسیقی